بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو لیکچر پر ہم لیکچر انگلیش میل کے ریزلڈ کے بارے میں بات کریں گے ان کے انٹرویوز کے ایکسپیننسز کے بارے میں بات کریں گے سیلیکٹ ہونے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں ان کے جو ایکسپیننسز ہیں ایک جنرل ایکسپیننس جو مجھے ملا ہے ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو نوٹ رکومنڈ ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے جو کینڈیٹس پیل ہوئے ایک بڑی تعداد میں ان کے بارے میں ان کی کیا ایک وجہ سامنے آ رہی ہے کوشش کروں گا ویڈیو کو میں پرسائز رکھوں اور اس کے بعد ویڈیو کے آغاز میں میں ان لوگوں کو کانگریجولیشن کہنا چاہتا ہوں جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور فورٹی کینڈیٹس جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے مبارک باد ہے اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی میں امید اور تسلید دلاتا ہوں اور بغیر کسی انتظار کیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فگر آ رہا ہے کہ ٹوٹل تقریباً 6144 کینڈیٹس نے جو ہے وہ اپلائی کیا 6144 42 سیٹس کے اگینڈ ٹوٹل سیٹس 42 تھی جس میں 38 اوپن میریٹ پہ اور 2 مائنوریٹی کوٹے پہ اور 2 دیسیبل کوٹے پہ دیسیبل کوٹے پہ کسی بھی کینڈیٹ کی جو سیٹس ہے وہ نہیں ہوئی اور وہ یعنی اوپن میریٹ پہ ہی سیلیکشن ہو گئی ہے اور مائنوریٹی کوٹے میں جو ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اس کو تو ہمارے پاس دو کینڈیٹ ایسے ہیں جن کی مائنوریٹی کوٹے پہ جو ہے وہ سیلیکشن ہوئی ہے ریکمینڈیٹ کینڈیٹ ٹوٹل 40 کینڈیٹ ہیں ہمارے پاس تو ایک بڑی تعداد ایک نظر آتی ہے جس نے اپلائی کیا لیکن پاس ہونے والے جو ہیں وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور اگر ہم مزید اس کے فیکٹس دیکھیں ڈیٹیل میں جا کے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ رہی ہے 3.17 ریٹن ٹیسٹ کی پاسنگ ریشو 3.17 رہی ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انٹریو ٹیسٹ کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ 20% رہی ہے اور اس میں شاید ایک دو فگر یا اوپر نیچے ہو 190 یا 195 ہو مجھے اس میں clear نہیں ہے لیکن I hope so کہ 190 اور 95 کے درمیان candidates جو ہیں وہ پاس کیے یعنی for each seat against the lectureship English 5 candidates were called for the interview یعنی ایک proper candidate مل گئے تھے lectureship female کی طرح نہیں ہوا تھا جس میں candidates ہی short ہو گیا اور 40 پہ close ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ 450 کے قریب candidates جو ہیں انہوں نے پاس کیا اگر ہم اس facts کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ جو merit close ہوا ہے interview کا 128 point something ہوگا میری جو ہے knowledge کے مطابق 128 point something پہ merit جو ہے وہ close ہوا ہے جو top merit ہے یعنی merit number 1 اس کا جو merit ہے وہ 146.205 ہے جو کہ ایک اچھا top figure ہے جو candidates fail ہوئے ہیں وہ تقریبا 33 candidates جو ہیں جو fail ہوئے ہیں not recommended candidates کی بڑی تعداد 119 ہے highest marks جو interview میں award ہوئے ہیں وہ 84 marks ہیں 80 marks بھی ہیں 82 بھی ہیں 78 بھی ہیں ٹھیک ہے minimum marks جو select ہوئے candidates کے ان میں 70 marks ہیں یعنی selected candidates کے 70 marks والا پھرکا select ہوئے ہیں minimum academics جس کے 21.87 ہے وہ بھی 84 marks لے کر interview میں select ہوئے ہیں یعنی بڑی it's a matter of great hope for all those candidates who think that because of their lower academics they would not be able to pass the interview would not be able to get into the recommendation list ان کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ اگر وہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھیں تو وہ بھی recommendation list میں آ سکتے ہیں اور وہ بھی pass ہو سکتے ہیں recommend ہو سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک آپ کے سامنے دیکھیں milestone ایک candidate نے achieve کیا اور یہ candidate جو ہے میرے پاس جو اس نے آپ یوں کہہ لیں کہ بقائدگی سے اس نے join کیا help لی مدد لی اور انٹرین کے فوراں بعد کال کر کے بھی اپنے احوال کے بارے میں بتائیں بتایا کہ اس طریقے سے انٹری ہوا تو میری نیخ خواہش آتے ہیں ان کے ساتھ مدد لی ان کا نام ہے highest جو written ہے وہ 65 جو ہیں وہ ہمیں ہمارے پاس نظر آتے ہیں written examination میں 65 اور highest جو academics ہیں وہ 32.83 جو کہ ہمیں merit number 1 کے اندر نظر آتے ہیں highest academics جو ہیں وہ اتنے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم مزید detail میں جائیں جو میرے platform میں جن لوگوں نے سات لوگوں نے تقریبا جوائن کیا اور ان سے تین candidate پاس ہوئے جو ان کی percentage ہے وہ آپ کے سامنے آرہی ہے تقریبا 43 point something جو ہے وہ percentage آرہی ہے ایک candidate جو ہے وہ fail ہوا 40 کے قریب marks لے کر not recommended جو ہیں وہ تقریبا 3 کے قریب candidates ہیں جو کہ not recommended ہوئے ہیں جن کے 62, 56 یا اس طرح کے جو نمبر آئے ہیں اب جو candidates select ہوئے ہیں ان میں سے ان کا میں ایک انٹریو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب دیکھیں ذرا introduction بابا برید کے بارے میں بتائیں اپنے کیا پڑا ہے اپنے literary theory کے بارے میں بتائیں کیا چیز ہے literary theory relevant کیسے ہے پاکستان سے post-colonialism oxymoron paradox pathetic jealousy gerent بغیرہ کے متعلق بتائیں ایمفل آپ نے کیوں شروع نہیں کیا اور free time میں کیا کرتے ہیں یہ وہ candidate ہے جس نے 84 marks سامنے ہیں حمزہ سلطان he secured 84 marks اور جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا کیا view تھا انٹریو سے باہر نکلنے کے بعد کیا سا آپ نے سوچا تو یہ ان کا جواب تھا کہ میں تھوڑا confused تھا کہ انٹریو بڑا simple تھا اور کوئی ایک مشکل question نہیں تھے challenging question نہیں تھے technical question نہیں تھے اگر چاہ یہ satisfied تھے کہ انہوں نے پینل کو engage کر کے رکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 3 سے 4 minute میں جو تھے سیس بھوک ہے اس کے بارے میں انہوں نے اچھے discussion کی اچھا dress پہنا definitely تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک plus point ان کے رہے ہیں اور تو یہ selected candidates کے آپ کے سامنے انٹریو ہیں دو اور candidates جن کا میرے پاس experience آیا they were also very satisfied after the interview and they were also hoping کہ we will will be definitely in the recommendation list after the interview and the one has secured 84 marks اور دوسرے 70 marks لئے ہیں اولام ہو نے تو یہ آپ کے سامنے میں ایک perspective رکھ دیا selected candidates کا یہ سوچ لینا کہ لمبا interview ہوگا تو زیادہ chances ہیں بالکل غلط یہ سوچ لینا کہ normal interview ہے میں تو select نہیں ہو سکتا بالکل غلط یہ سوچ لینا کہ میرا بہت اچھے interview ہے اور میں 100% select ہو جاؤں گا بالکل غلط یعنی آپ سمجھ لیں کہ روایتی طریقے کار سے جو ایک ہماری سوچ develop ہوئی ہے کہ دوسرا perspective یہ ہے کہ زیادہ سوالات ہوں کے زیادہ chances ہیں تو تیسرا ہمیں نظر آتا ہے میرا تو بڑا normal interview ہوا تھا میں تو نہیں ہو سکتا select تو یہ غلط ہو گیا کیونکہ آپ نظر interview ہے آپ بھی select ہو سکتے ہیں آپ اچھا interview بھی ہے تو not recommended candidates کا interview آپ کے سامنے share کر رہا ہوں 56 marks لیے انہوں نے 15 20 minute introduction آپ پولیس department میں کیوں ہیں آپ نے PMS کو کیوں نہیں جوائن کیا جنرل سوالات grammar سے متعلق EDM phrasal verbs absurd play waiting for godo کے بارے میں فیمن واجنیا وولف کا رول فیمن کے اور ان تمام list میں نہیں آئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیوں ہوا اور ان کے پاس کوئی بردلے ہوتے بہرحال میری good luck اور best wishes ان کے لیے اگلی دفعہ جب جائیں تو اچھے طریقے سے کامیاب ہوں ایسے تمام candidates hope رہیں اور امید رہیں اپنی امید اچھے نہیں آئے یعنی وہ fail ہو گیا اور اچھے سکور نہیں کر سکا سکا سکر 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 ان کے متعلق میرا یہ ماننا ہے کہ شاید ان کی speaking skills اتنی اچھی یا develop نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے کچھ سوالوں کے جوابات میں یہ خموش رہے اور انہوں نے اس طریقے سے perform نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا grammar کے متعلق سوالات میں یہ perform نہیں کر پائے تو یہ doubtful تھے اس بارے میں شاید ان کے ساتھ 50 سے 60 کے درمیان نمبر آ جائے یا maximum 65 لیکن fail ہونے کے متعلق یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کو fail کر دی جائے ایک بڑی تعداد candidates کی 33 fail ہوئی ہیں اور جو candidates fail ہوئی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کچھ پریشانی اور chairman کے تاثرات سے ان کو لگنے لگ گیا تھا کہ chairman ان کی discussion کے اندر interested ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے تین ایک انٹریو شیئر کر دی ہیں selected not recommended اور fail candidates ایک بڑی تعداد candidates کی fail ہوئی ہے اور ایک بڑی تعداد not recommended candidates ہے ان کے بارے ہم ایک اپنا تجزیہ قائم کرتے ہیں کی کیا وجہ بن چلیں اگر ہم پہلے not recommended candidates کے مطلق بات کریں تو not recommended candidates میں سے ایک بڑی تعداد جس نے تیاری کی لیکن اتنی اچھی تیاری نہیں کی time نہ ملا ان کو فورا سے ملے اس کے بارے میں still doubtful ہیں کہ کیا ایسی وجہ بنی ہوگی کہ ان کو لگتا ہے کہ مار ملے تو میرا ذاتی opinion یہ ہے کہ جو لاہور میں subject specialist بیٹھا ہے اس کا ذاویہ تدیقہ کارچک کرنے کا اور chairman اور subject specialist دونوں کے perspective آپس میں اس معاملے میں فرق ڈال ہو سکتا اس candidate کو 70 یا اس سے زیادہ marks مل جاتے luck بہت matter کرتی ہے آپ سے وہ سوال پوچھے گئے جو آپ نے تیار کی ہوئے تھے اور وہ ہی انہوں نے پوچھ لئے تو آپ کی luck بڑی matter کرتی اور definitely recommended list میں آجاتے ہیں بغیر تیاری کے کوئی شخص interview میں نہیں جاتا لیکن تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں بھی اچھی بول رہے سیں مراد آپ broken english ہے آپ کو speech کے problem ہے fluency is not good you stammer a lot you have the problem in order to communicate your ideas you're not fluent in speaking english so it's not candidates سے جن کی speaking skill بہت اچھی تھی and they are in the not recommended list so not recommended recommended میں یہ سمجھ لیجئے کہ i don't want to downplay anyone's importance کہ میں کسی کو یہ نہیں کہ رہا کہ کوئی value کسی کی کم ہو جائے گی میں اپنا personal opinion بتا رہا ہوں آپ کی value ہے وہ بہت exceptional ہوا ہے وہ not recommended میں اور ایک average interview ویالا candidate recommended list میں اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ سمجھ تھا کہ میرا interview اچھا ہوا تھا اس کے پہلے بھی بتایا کہ panelist change ہو جائیں تو بھی فرق پڑ سکتا ہے جو ہے وہ interview لے رہے تھے یہ سارے فیکٹر ہیں میں کہ رہا چاہوں گا کہ کسی کو بھی اپنے آپ کو blame کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیل candidates کا مجھے جو بڑا فال نظر آیا ہے بہت کم وقت میں بات پر تو انہوں نے فیل کر دیا ایک بڑی داد فیل ہوئی ہے اگر 51 52 یا 53 نمبر دے کر پاس ہو جاتے تو بھی چانس سیان نہ ہوتا لیکن اب چانس ان کا consider کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اگر آپ کا اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کانٹیگوٹ کرتے ہیں نوٹ رکومنڈیشن لسٹ میں لے آنے کے لیے تو جیسا کہ آپ کے سامنے سرکم لکیشن بات گمانا پھرانا یا گمانا پھرانا کچھ اور بنا دینا تو یہ ساری چیزیں فیکٹر آ جاتے ہیں نوٹ رکومنڈیشن کی لسٹ میں آنے کے لیے اب میرا مخاطب میں ان لوگوں سے جو نوٹ رکومنڈیڈ ہے جن کا میریٹ 58 ہے میریٹ 56 ہے 57 ہے 60 ہے بھائی آپ امید نہ فرض کریں اگر 2017 کی طرح سیٹ سیونٹی پور ہوتی یا 2020 کی طرح سیٹ ایک سو بیس ہوتی تو آپ تو رکومنڈیڈ لسٹ میں تھے آپ اپنے آپ کو مت کوسیں کیونکہ آپ کا کوسنا آپ کو برا سمجھنا بلکول بے وقوف آنا عمل ہوگا فرض کریں کسی دور میں لیکچے شپ کی سیٹ پندرہ آئیں پانچ آئیں چھے آئیں تو کیا جو بعد میں نوٹ رکومنڈیڈ کینڈیڈیڈ ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو برا بلا کہتے رہیں کہ بھئی ہم تو نہیں آئے تو یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے پارٹ ایس پہ آپ نہیں نہ سمجھے سیٹ زیادہ ہوں گے تو آپ کے لئے بھی چانس بڑھے گا اپنے آپ کو برا نہ سمجھیں اپنے آپ کو ڈاؤنگریڈ مت کریں اگرچہ وہ اپنے فیلئر سے اداس مت ہوں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے آمین سمامی نہ خیال رکھیں اور بھی چیزوں کی طرف جائیں اور سٹیڈی کریں اللہ حافظ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں اللہ حافظ